بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا اس قوم کے لوگوں نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا کیا آج کے دور میں پائچانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں تو چلیے بتاتے ہیں انسانوں کی بندر بننے کی ابتداء حضرت دعوت علیہ السلام کے دور سے ہوئی حضرت دعوت علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے پر رہتی تھی ان پر اللہ کا ایک خاص کرم تھا کہ سمندر کے کنارے پر بے بنہا مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے یہ قوم ایسا ایسا اللہ کی نافرمانی پر اتر آئی اور ترہاں ترہاں کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت دعوت علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں حضرت دعوت علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا تو وہ لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ ہفتے کا دن وہ دن تھا جس دن مچھلیاں بڑی تداد میں آتی تھی اور خود با خود کنارے پر آ جاتی تھی باقی دنوں میں مچھلیاں بہت کم آتی تھی پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر کے اندر سے نالیاں نکال کر خوشکی پر بڑے بڑے خوز بنا لیے جائیں اور جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ ان نالیوں سے ہو کر خوز میں آ جائیں گی اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیا جائے شیطان نے ان لوگوں کو ورغلایا کہ اس طرح وہ ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسے ہی مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی لیکن ان لوگوں کو یہ نہ پتا تھا کہ جب مچھلیاں سمندر سے ہو کر خوز میں قید ہو گئی تو وہ شکار ہی ہو گئی اس موقع پر یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو مچھلیاں پکڑنے والوں کو منع کر دے اور خود بھی مچھلیاں نہ پکڑتے تھے ان میں دوسرا گروہ ایسا تھا جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو بھی منع نہ کیا بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ان قریب حالا کرنے والا ہے اور ان پر دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے اور اس قوم میں کچھ لوگ ایسے نافرمان تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے لگے حضرت دعوت کی قوم میں یہ بارہ ہزار لوگ نافرمان لوگ تھے چنانچہ جو لوگ انہیں پورا جانتے تھے انہوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی اس دیوار کے ایک طرف فرما بردار لوگ اور دوسری طرف بارہ ہزار نافرمان لوگ تھے حضرت دعوت علیہ السلام نے ان لوگوں کو نصیحت کی کہ وہ باز آ جائیں لیکن وہ باز نہ آئے اور اسی طرح شکار کرتے رہے پھر ایک دن حضرت دعوت علیہ السلام نے خضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے وہ لوگ کس حال میں ہیں جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کر دیا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا اس طرح حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے بارہ ہزار لوگ بندر بن گئے اور اس طرح یہ لوگ تین دن زندہ رہے اس دوران نہ یہ کچھ کھا سکتے تھے نہ یہ پی سکتے تھے اور یوں وہ سب کے سب حلاق ہو گئے پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں کیا حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے بندر موجود ہیں تو چلئے بتاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسوس سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے دور کے بندر کیا حضرت دعوت علیہ السلام کے دور کے بندر ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حلاق کر دیتا ہے اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے بندر موجود ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ صرف تین دن زندہ رہے ہیں